الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام علی رسول کریم اللہ کے پہچان ہم لوگ سن رہے ہیں آج جو موضوع ہے اللہ تعالی بینیاز ہے اللہ کے پہچان جو کورس ہمیں سن رہے ہیں اللہ تعالی بینیاز ہے یعنی کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی کو اللہ کی ضرورت ہے سب کو یعنی ہم سب محتاج ہیں اللہ کے جیسا کہ اللہ سمد اللہ بینیاز ہے اللہ رب العالمین اپنا خود تعرف کراتے ہیں یہ آیت القرصی میں فرما ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْلَرْضِ یعنی زمینوں اور آسمانوں اللہ کے لئے ہیں اس سے جو بات ہمارے کو معلوم ہوتی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے تمام چیزیں ہیں تمام چیزیں اللہ تعالی کے ہیں اللہ تعالی پیدا کرنے کے معاملے میں پیدا کرنے کے بعد اس کے اندر تصرف کرنے کے معاملے میں پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی اس کو ختم کرنے کے معاملے میں تمام چیزوں میں اللہ تعالی اختیار رکھتا ہے اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی کو اللہ بہت بینیاز ہے ایک صحابی کو دیکھا گیا کہ ان کے دو بیٹے ہیں دونوں بیٹے کھندوں پر لائے ہیں لے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا ہوا ان کو کیوں ایسا لے جا رہے ہیں تو بیٹے کہنے لگے کہ اللہ علیہ وسلم ہمارے والد صاحب پیدا چل کر اپنے آپ کو زمین پہ نہ رکھتے ہوئے حج کرنے کی منت مانے ہیں غور کرو اپنے آپ کو حج کرنے کی منت مانے ہیں اس طرح کے پیر نہیں رکھتے زمین پہ دونوں بیٹے اٹھا لئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرمایا کیا مانا اس کا کہ اللہ رب العالمین ایسے عبادت کرنے کا حاجت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت اللہ کو ضرورت نہیں ہے اللہ لغنی اللہ بینی آزا اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ان کو سوار کراؤ یعنی سواری پر بٹھاؤ ان کو تو اس سے جو بات ہمارے کو سمجھ میں آتی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادتیں جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ایسی عبادتیں تو عبادت کرتے وقت آدمی کو تھکاوٹ ہو تو آدمی کو اتنا عبادت کرنا جتنا اس کو تھکاوٹ ہونے سے پہلے پہلے ختم کر لے عبادت تھکاوٹ ہونے کے باوجود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے عبادت کرنا یہ اللہ کو گوارہ نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سوری یونس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَسَبُوا سَيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَتِ مِمِتْلِهَا وَتَرْحَقُهُمْ دِلَّهِ مَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَّمَا اُغْشِيَتْ عُجُوهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُغْلِمَةً مِنَ اللَّيْلِ مُغْلِمَةً اولئِقَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یعنی اس آیت میں اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ جو انسان برائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ وہ پا لے گا وَالَّذِينَ كَسَبُوا سَيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَتِ مِمِتْلِهَا وَتَرْحَقُهُمْ دِلَّا اور اس کے وَتَرْحَقُهُمْ دِلَّا اس کے اوپر اللہ تعالی ایک اندھیرے کو نازل کر دے گا اندھیرے کو اس کے اوپر اڑا دے گا مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاسِمْ اس کو بچانے والا اس کی مدد کرنے والا پھر کوئی نہ ہوگا اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا جہنم میں ہوگا تو اس آیت میں جو آدمی دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے وہ اپنی کمائی کر رہا اپنے آپ کو وہ تربیت کر رہا کہ اللہ رب العالمین جو بنایا ہے جزا اور سزا کے طور پر جنت اور جہنم اس کی طرف آدمی بھاگ رہا ہے اپنے کامکاچ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ایک اور جگہ سرہ تغابن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ جب رسول بھیجے گئے دنیا میں اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے لگے تو لوگاں بولنے لگے کہ ہم انسان کی پر بھی کریں انسان کی اتباہ کریں انسان کی رہنمائی ہم قبول کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اللہ وستغناللہ اللہ بینی آز ہے اسے بات ہوں یعنی یہ جو کچھ بول رہے ہیں صحیح ہو جائے انسان یعنی جو نبی ہیں وہ نبی کو جھٹلانے والے بن جائے دراصل یہ نبی کو نے نبی کے نبی کو بھیجنے والے یعنی اللہ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان کے جھٹلانے سے کوئی فخر نہیں بڑھنے والا ان کے جھٹلانے سے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں ہونے والا ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم وہی لوگ ہو جب تمہیں حکم دیا جاتا اللہ کے راہ میں خرش کرنے کا تو بہت سارے لوگ بخیری کرتے اللہ کے راہ میں خرش نہیں کرتے بجدل ہو جاتے ہیں بخیری کرتے ہیں تو یہ بخیری ان کو خود نقصان پہنچانے والی اللہ بینیازہ ہے اللہ بینیازہ اللہ کو کیا بھی ضرورت نہیں ہے مال کی ضرورت نہیں پیسوں کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العالمین ساری چیزوں سے بینیازہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کا تو یہ باتیں بتائی گئیں یعنی ہم جو خرچ کرتے ہیں خرچ کرنے کے معاملے میں ہمیں دل کو چھوٹا کر لیتے ہیں تو یہ دل کا چھوٹا کرنا یہ جو بخیلی ہے یہ خود کو نقصان دے گی یعنی جو محنت کرتا ہے آدمی اس کی محنت اس کو خود فائدہ دے گی بات سمجھ میں آرہی اللہ کو ہمیں کیا بھی فائدہ دینے والے نہیں ہیں ہمیں نماز پڑھتے ہیں ایسے گویا اللہ کا خرز عدا کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے اگر ہمیں اللہ رب العالمین کو سمجھے ہیں اللہ رب العالمین کے امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ازان ہوتے ہی ہمارے دل بیچین ہو جائیں نماز کے لیے تڑپے سب سے پہلے ہم حاضر ہو جائیں یہ معنی ہے اللہ رب العالمین کو واقعی معنوں میں ہم سمجھے ہوں اللہ کو پہچانے ہوں اللہ کی نعمت ان کی قدر اگر کرتے ہوں تو اللہ تعالی کے واقعی معنوں میں شکر گزاربندے بن جائیں کیونکہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں یہ لوگوں تم لوگ محتاج فقراء کا معنی محتاجی ہے فقراءo ila allah اللہ تعالی تو بینیاز ہے اللہ تعالی بینیاز ہے اور بڑی بڑی تعریفوں والا ہے اللہ تعالی تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کہ ہم سب محتاج ہیں اللہ کے ہم سب بندے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف ہم رجوع ہوں اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کریں اور سچے معنوں میں شکر گزاری کرنے کی کوشش کریں آخر میں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی باتوں کی اوپر عمل کرنے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم